اسلام علیکم میں آج آپ کے لیے بیبی فروگ آڈیاز ویڈیو شاندار جاندار لے کے آئی ہوں تاکہ آپ کوئی زبردست قسم کے ڈیزائننگ آڈیاز ویڈیو مل سکیں فرنٹ اوپن فروگ نیٹ لائن دیکھیں بین والی کتے خوبصورت لگ رہی ہے عریب والی پٹی بھی آپ بین کی شکل میں لگا سکتی ہیں اور باقی سٹف جو بچ جائے اس کی بو ایسے بان لیں بہت ایزی ٹرکس ہے سیمپل سا فروگ کیجول فروگ بہت خوبصورت لگے گا موسم کی چینجنگ کے باعث اس طرح ہوں کہ فروگ لوگ بنانا پنی بیبی کے بہت پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ سلیو لیس فروگ نیک لائن دیپ بنانا پسند کرتے ہیں تاکہ ہائی نیک پہنانے میں مشکل نہ ہو بیبی کو کیونکہ ہائی نیک جب پہنی جاتی ہے اندر کوئی کپڑے دو تین پہنے جائیں تو اس میں آم ہول اور نیک لائن تھوڑی سی ڈیپ اور کھلی کھلی ہونی چاہیے تاکہ پہنانے میں بیبی کو کوئی بھی ڈریس ہو مشکل نہ ہو جیسا کہ اب ڈاؤن فروگ بہت ہی خوبصورت لگ رہا سیمپل سا لیکن جب پہنے گی بیبی تو بہت ہی پیارا لگے گا کنٹراس میں ہائی نیک کے ساتھ ونٹر سیزن کے کوشش کیا کریں سیمپل سیمپل سے فروگ بنایا کریں سٹیپ والے ہو جائے کریں کیونکہ زیادہ فلیر والا ونٹر میں اتنا زیادہ بردست نہیں لگتا لیکن کچھ لوگوں کو بہت پیارے لگتے ہیں کیونکہ ونٹر سیزن میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ونٹر سیزن ہی تو ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تھوڑا گرم کپڑا نرم کپڑا اور نیٹ شفون جارجٹ اور گینزا اس طرح کے کپڑے پہنا سکیں کیونکہ سمر سیزن میں صرف لون کے علاوہ کوٹن کے علاوہ کچھ نہیں پہنا سکتے تو اس لئے ہر طرح کا کپڑا پہنانا پسند کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو صرف اس لئے بتایا ہے کہ آپ اس طرح کے نارمل قسم کے بھی ڈریس بنا سکتے ہیں جس میں بی بی کمفرٹیبل فیل کرے چاہے وہ ہاف بازوں فل بازوں یا سلیو لیس فراغ ہو سٹیپ والا فراغ ہو تو اس طرح سے ہلکے پھلکے سے بلکل سمپل تلکے سے کٹنگ اینڈ سٹیچنگ ہونے والے فراغ امید ہے آپ کو تمام فراغوں کی ڈیزائننگ اچھی لگے گی کیونکہ میں آپ کو اس میں مختلف قسم کی آئیڈیاز دے رہی ہوں سمپل بھی ہوں گے اس میں ڈیزائننگ بھی ہوگی لیکن ایزی شک کے ساتھ جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ نے ریبن جہاں دیکھا ریڈ کلر کا وہاں سے ریڈ کپڑا آپ اٹیچ کریں ایک سلائی کے ساتھ فل اوپر سے نیچے تک ریڈ نہ لگائیں وہ سلائی نظر نہ آئے اس لئے اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کی پٹی یا ریبن لگا لیں اور اس طرح سے فلاور بنا کر لگا لیں بہت ایزی ٹریک سے نہیں تو مارکٹس بھی بنے بنائے فلاور لے سکتی ہیں اور باڈی پہ بھی اس طرح سے کنٹراسپ ایک پٹی لگا لیں اس طرح سے بہت پیارا فراغ لگے گا ویگ نیک لائن بنائیں یا راؤنڈ یا آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے بیبی کے فراغ کو کس طرح سے کس شیپ میں بنانا ہے ضروری نہیں ہے جو فراگ کی میں ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں آپ سیم فراگ وہ ہی بنائیں آپ لیئر سیمپل سے بھی بنا سکتی ہیں یا نیک لائن چینج کر سکتی ہیں آم ہول کی شیپ چینج کر سکتی ہیں اس میں فرل لگا سکتی ہیں سلیو لیس کر سکتی ہیں سٹیپ پہلے بنا سکتی ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیم ٹو سیم ایک ہی فراگ کو دیکھیں آپ چینج کر سکتی ہیں کسی کی فرل لے لیں آم ہول کی کسی کی نیک لائن کی فرل لگا لیں کسی میں اس طرح سے آف شولڈر بنا لیں آف شولڈر فراگ تو بہت ایسی ٹریک سے بنتا ہے سیمپل سی ائر لائن کی طرح شر بنایں ایک فرل بنائیں ٹوٹل اس میں آپ ٹوٹل اس کا نکھا کر کر جسے پٹی پول کر اٹھنا لاسکر دالیں اور اس طرح سے اس کو بنا لیں کیونکہ پہننے کے بات تاکہ بیڈی بھی جب پہنے تو اچھے طریقے سے پھٹ ہو جائے اور فراگ کے اوپر بھی ستنا سا وہ لاسکر والا پیس کو پیچھ کر دیں ضروری نہیں آپ لاسکر دیکھنے ہی کمیں بہت ایسی ایسی اسے فراگ میں آج آپ کو دکھائے آرڈرز ویڈیو میں آپ کو کیسے لگے ضروری نہیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ہم آپ کے لئے روز ہی اچھے سے اچھی ویڈیو لاتے ہیں تاکہ آپ پیاری پیاری ڈیزائننگ بنائیں دیکھیں اور ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ واقعی آپ کو ہماری بتانے کا طریقہ انداز اچھا لگتا ہے ویڈیو میں اسی لئے کہتی ہوں لاسکر دیکھنے کا کہ کوئی فراگ آپ سے مس نہ ہو جائے کوئی ڈیزائننگ مس نہ ہو جائے کوئی شرٹ ٹراؤزر سلیو ڈیزائن نیک ڈیزائن تاکہ آپ کو تمام ڈیزائننگ دیکھنے کو بہت سانی مل سکے پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اگر آپ کی فیس بک پر آئی ڈی ہے تو وہاں بھی ہماری ویڈیو پر شیئر کر دیا کریں مہربانی ہوگی میرے دونوں ہی چینلز کی بہت فائدہ ہوتا ہے جب آپ لوگ ہماری کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں میں اپنے گروپز میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری ویڈیو بہت پسند کی گئی لیکن وہ آپ کی محنت ہوتی ہے آپ کا ساتھ ہوتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے خیال کرنا چاہئے چھوٹی خوشیوں کا چھوٹی باتوں کا ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے رہنا چاہئے جانے کس کی زبان سے کب کس کے لئے کونسی دعا پوری ہو جائے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور میری اس کام میں ترقی ہو برکت ہو کامیابی ہو اور جو میں آپ کے ساتھ کام کرتی رہوں زندگی رہی